ایترل وہاں سے اس کو امپورٹ کیا اور وہ انہوں نے فری دیا ایترلگران نے وہ جو پوری کی پوری وہ جو سیریز تھی that was given free to پاکستان ٹیلیویشن سب سے زیادہ میں اس میں بلیم کرتا ہوں زیاولاک کو لمبے لمبے کڑتے جو ہیں وہ مولا چھٹ بڑا ہی کلٹ فلم تھی مولا چھٹ نے بڑا کیا کہتے ہیں جتنے بھی یہ گنڈے اور بدماش ابھی تک اسی قسم کا لباس پہنتے ہیں کبھی ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھے لگتا ہے کہ بہت نہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں کوئی لڑکی ڈرامے میں ہو فلموں میں ہو کیا اس کا ہمشر کرتے ہیں علماء ہیں بہت سارے وہ ہمیں جہالت کی طرف لے کے جاتے ہیں اتنا گند پھیل گیا ہے ہر جگہ کہ وہ اب تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہیرہ منڈی کا جب اظہار تھا اس کو بند کر دیا گیا اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا سارے لاہور کے ایک ہیرہ منڈی بن گیا چھوٹے دماغ کے جو لوگ were at the helm of affairs سب سے زیادہ میں اس میں blame کرتا ہوں زیاؤلاک کو کہ اس نے ایسا ایک معاشرہ create کیا کہ جو بالکل میرا مطلب ہے کہ ایک progress جو ہوتا ہے نا اس کو بند لگا دیا انہوں نے مثلا میوزک نہیں ہو سکتی ہر چیز کو غیر اسلامی declare کر دیا یہ بھی غیر اسلامی ہے میوزک بھی غیر اسلامی ہے فلم بھی غیر اسلامی ہے تو اس دور میں جب ہر چیز کے اوپر پابندیاں لگیں تک وہ پھر ہر چیز یہ وہ ملک ہے جہاں ساڑھے تین چھا چار سو فلم بنتی تھی پنجابی کی اور اردو کی ہر سال اور آج یہ ہے کہ ہم کوئی دس فلمیں بن جائے تو ہم چھلانگیں مارک رہے ہیں کہ جی کمال ہو گیا کہ دس فلمیں بن گئیں میں پڑھا تھا کہ جوی لینڈ اس فلم کا نام ہے اور اس کو کانز فلم فیسٹیبل ہوتا ہے فرانس میں اس پہ بڑی پذیر آئی ملی ہے اور ان کو کوئی وہاں آپ کی فلم پہ جو جب آپ کی فلم آپ اس کو اس کو شو کرتے ہو تو اس کے بعد جو اوویشن ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ابھی کتنے پانچ منٹ شے منٹ سات منٹ تو وہ میں پڑھ رہا تھا کہ آل موست ٹین منٹ کی سٹینڈنگ اوویشن اس فلم کو ملی ہے تو ٹیلنٹ یہ نہیں کہ کوئی ٹیلنٹ کی کمی ہمارے پاس ہے لیکن اوور ڈیئرز ایک تو وہ ایک ٹیڈیشنل ہماری انڈسٹری تھی فلم کی جو لاہور میں تھی وہ شفٹ ہو گئی یا لاہور میں تھی تھوڑی بہت ایسٹن فلم سٹوڈیوز سعید ارون صاحب اس کو ران کرتے تھے چند فلمیں کراچی میں بھی بنتی تھی لیکن زیادہ تر جو تھا وہ لاہور میں ہی تھا لیکن وہ انفورچنیٹلی سٹوڈیوز جو ہیں وہ بھی کسی نے اپ ڈیٹ نہیں کیے ان کی بھی بری حالت ہے کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہے کوئی کچھ اب تو زمانہ جو ہے بہت آگے نکل گیا ہے کسی بھی حکومت نے کوئی آ کے اس طرف دھیان نہیں دیا لیکن بات یہ ہے کہ یوت کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کبھی بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا اور ان کو کوئی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی نیشن کی بیلڈنگ کرتے ہو آپ اپنے نوجوانوں کو آپ ان کو ایک سمت ایک راستہ دکھاتے ہو کہ بھی اس پہ تم نے چلنا جس طرح کہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں ہمارے ملک کا نظریہ ہی کسی کو نہیں پتا ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو پڑھائے ہی نہیں جاتا ایک نظریاتی ملک کے لیے تو یہ بہت ایک ڈیمیجنگ چیز ہے کہ اس کا جو آپ ایران چلے جائیں آپ ٹرکی چلے جائیں باقی مسلمانوں کی جو ملک ہے آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں خاص طور پر ایران اور ٹرکی کو میں منشن کروں گا کہ کس طرح انہوں نے اپنے یوت کو اپنا ہسٹری اپنا کلچر آپ جائیں کبھی ٹرکی آپ دیکھیں کہ کتنا پیار کرتے ہیں وہ پاکستانیوں سے یا اس خطے کے مسلمانوں سے کیوں کیونکہ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ جو خلافت مومنٹ ہوئی تھی ہاں اس میں عورتوں نے اپنا زیور اتار کے دے دیا تھا اپنے ترک بھائیوں کے کس طرح ہم نے اپنی جو لوگ ہیں کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے ایترل وہاں سے اس کو امپورٹ کیا اور وہ انہوں نے فری دیا درگران نے وہ جو پوری کی پوری وہ جو سیریز تھی that was given free to Pakistan television you know to play it اور کیا ہوا اس سے ایک لوگوں کو ایک آئیڈیا ہوا کہ جو early muslims تھے ان کا کیا طریقہ تھا انہوں نے دکھایا ہے کہ عورتوں کو کتنے حقوق تھے عورتیں جنگ جو تھیں عورتیں were fighting force with the men equal rights تھے ان کے اور یہ یہ چیزیں اور کس طرح کس عدب سے اپنا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے جب بھی نام لیتے تھے تو کس طرح اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تو یہ یہ چیزیں اب ہمیں نہیں سکھائی جا رہی کہ ہمیں عدب آدابی نہیں سکھایا جا رہا کہاں اب بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جی بڑے آئے تو اٹھ کے سلام کرو بہت کم جو کسی گھروں میں کوئی تعلیم جائے دی تو دے دی ورنہ colleges اور schools میں سارا کچھ غرط ہے ہم اپنے جو نوجوان ہیں ان کو educate کرتے ہیں جی ٹھیک ہے ڈگرییاں لے لو لیکن ڈگری is not the only thing آپ ان کی character building ان کی nation building ان کو you have to you know ان کو ایک knowledge ایک چیز ہوتی ہے وہ اپنی کتابوں سے آگے ہوتی ہے ہمارے ہاں بچے کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں بالکل نہیں پڑھتے ویران ہو گئی ہیں ساری کتابوں کی دکانیں ہمیں یاد ہے جب ہمارے پچپنے تو بڑے شوق سے ہمیں جب پیسے ملتے تھے عید کے پیسے کٹھے ہونے یا کوئی اور ہمیں پیسے ملنے تو ہم سیدھا بکشپ جایا کرتے تھے اپنی چاہے ہم کومکس ہی خریدتے تھے آپ ایک average student سے پوچھ لیں اس کی کیا خواہش ہے کہ بھی مجھے job کیسی ملے گی اور میری شادی کب ہوگی اس کے علاوہ ان کی depth ہی نہیں ہے ان کے اندر سارا کچھ ہی ستہی ہے it's all on the surface کوئی depth نہیں ہے ہمارے ہماری ہماری لیکن اس کے باوجود بھی اتنا talent ہے وہ ہمارے خون کے اندر ہے شاید کوئی چیز ایسی کہ وہ بھی اوبر اوبر کے نہ کچھ پڑھنے یا نہ کچھ اپنے آپ کو knowledge gain کرنے کے باوجود بھی یہاں ہمارے پاس پہلے یاد ہے ہندوستان میں ایک میں کتاب خریدنے گیا کیا کہتے ہیں اس کی translation تھی اب الفضل کی جو اکبر بادشاہ کے سمانے میں آئین اکبری آئین اکبری کے دو volumes انہوں نے وہاں چھاپے ہیں سارا بھرا ہوا تھا جو دکان تھی اور لائنے لگی ہوئی تھی کوئی نئی کوئی کتاب آئی تھی everybody was there you know trying to buy یہ ڈلی کی میں بات آپ کو بتا اور مجھے اتنا دکھ ہوا میں نے کہا دیکھو ہمارے ہاں یہ یہ جو کتابیں جو ہیں ان کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے کچھ سو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے باوجود بھی جیسے میں نے کہا کہ جہاں talent ہے پھر نکلی آتا اگر اس کو اس youth کو اگر کوئی یوں کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہو اور ان کو guide کرنے والا government level کے اوپر ہو تو یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں چھوٹے دماغ کے جو لوگ who are at the helm of affairs سب سے زیادہ میں اس میں blame کرتا ہوں زیاؤلہ کو کہ اس نے ایسا ایک معاشرہ create کیا کہ جو بالکل میرا مطلب ہے کہ اب ایک progress جو ہوتا ہے نا اس کو بند لگا دیا انہوں نے مثلا music نہیں ہو سکتی ہر چیز کو غیر اسلامی declare کر دیا for no reason at all یہ بھی غیر اسلامی ہیں music بھی غیر اسلامی ہیں film بھی غیر اسلامی ہیں تو اس دور میں جب ہر چیز کے اوپر پابندیاں لگیں تو وہ پھر ہر چیز جو جو نا یہ وہ ملک ہے جہاں ساڑھے تین چھا چار سو فلم بنتی تھی پنجابی کی اور اردو کی ہر سال اور آج یہ ہے کہ ہم کوئی دس فلمیں بن جائے تو ہم چھلانگیں مارک رہیں کہ جی کمال ہو گئے کہ دس فلمیں بن گئیں اور اس کے علاوہ پھر اب یہ ہے کہ ہمارے سینما جو ہیں وہ آہ 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 دیکھ لیں اب جرا سینما کا concept جو ہے وہ وہ بھی ختم ہو گیا اب وہ بڑے luxurious قسم کے اور بڑا ان میں sound systems اور یہ لیکن چھوٹے میرا اپنا سینما اپنا آہ اندرون شہر کے اندر ہم نے بنایا تھا سینما لیکن چند سال کے بعد بند کر دیا ہمارے زمانے میں ساڑھے تین روپے کا ٹکٹ ہوتا تھا ایک روپے ہمیں ملتا تھا ہر بچے کو اب سارے cousins اور بھائی بزم جاتے تھے تو اس اپنا ایک روپے میں آٹھ آنے کی باٹل آتی تھی پیپسی کی یا کوکا کولا کی اور چار چار آنے کے chips کے دو بیکٹ آتے تھے وہ complete ہماری enjoyment ہوتی تھی ایک یہ تھا کہ ہماری خوشیاں بھی چھوٹی چھوٹی تھی نا ہمارے کوئی اتنا آہ وہ نہیں تھا ہماری کوئی اتنی خواہشات نہیں تھی ہم games بھی کھیلتے تھے ہم دھوپ میں بھی کھیلتے تھے ہم گلی وہ چھپن چھپائی بھی کھیلتے تھے اور اور بہت ساری چیزیں کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور یہ سب چیزیں تو وہ اب اب جو بچے ہیں ان کو آپ نے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے اب وہ games بھی اسی پہ ہی کھیلتے ہیں فلمیں بھی اور پتہ نہیں کیا گن بھلا بھی دیکھتے ہیں اتنے سیوی ہیں بچے چھوٹے میں دو دو تین تین چار چال سال کے بچے ایسے وہ نگے ہوتے ہیں it's it's incredible تو یہ بھی وجہ وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اپنا ابھی میرے ایک قریبی دوست نے انہوں نے بڑا fancy ایک پورا cinema hall ہی ہے جو انہوں نے گھر میں بنا لیا انہوں کی وہ very state of the art equipment انہوں نے لیا وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اب یہیں بیٹھ کے تو اپنا movies دیکھوں گا اور سارا اور اس کا یہ بھی problem ہے کہ کس اپنا کے وہ اس کی جو quality ہے وہ پیچھے سے بھی تو ایسے آنی چاہیے نا کہ وہ cinema کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو تیلیویجن ڈراما ہے وہ بھی ایک بڑا involving بہت بڑی entertainment بن گیا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم وہ جو فضول star plus کے جو ڈرامے تھے اس سے ہم نکل کے اللہ کے زمانے میں ہی سارا کلیشنک آف کلچرہ ہے ٹھیک ہے ساری terrorism آئی ٹھیک ہے گھٹن یہاں پیدا کی گئی اور جو اپنا مولوی حضرات وہی میرا مطلب آپ دیکھیں کہ ایک ہر چیز کو ان کو اتنی کھلی چھٹی کی دی گئی ان کو religious so called لمبے لمبے کرتے جو ہیں وہ مولا جھٹ بڑا ہی کلٹ فلم تھی مولا جھٹ نے بڑا جتنے بھی یہ گھنڈے اور بدماش ابھی تک اسی قسم کا لباس پہنتے ہیں لمبے لمبے کرتے اور وہی سارا سٹائل آپ کبھی ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں لگتا ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ نظر آتے ہیں پیچھے پچاس پچاس اسلے والے لوگ کھڑے ہوں میں ہیں اور وہ دھمکا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ شو کر رہے ہیں اپنے آپ کو یہاں کوئی نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی کسی کو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کوئی کوئی کس چیز کی کوئی پرواہ کرے کے بھی ابھی بھی آپ دیکھ لیں کوئی لڑکی ڈرامے میں ہو فلموں میں ہو کیا اس کا ہم اشر کرتے ہیں کس بری گندی نظر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا کیا ہم نہیں کہتے اس کو آپ لوگل میڈیا دیکھ لیں کسی کی کوئی کیا کہتے ہیں اب میں اپنا آپ کو پتا ہے کہ ورثہ ہیریٹیجر بھائی بارہ سال سے میں تیرہ سال سے میں کر رہا ہوں اب آپ سوچیں کہ کوئی نات کا پروگرام بھی ہو نا پورا مطلب میں ہر سال ایک نات کی آلبم کرتا ہوں ٹھیک ہے اس سال بھی میں نے ایک پروگرام کیا اس پہ جو جب یوٹیوب پہ چڑھتا ہے تو اس پہ جو کومنٹس آتے ہیں نا ابھی لوگ معافی نہیں کرتے کسی کو بلکل ہر چیز پہ اتنا کرتے ہیں کہ یہ ایک کا ڈپٹا نیچے اتر گیا جی کیوں اتر گیا جی اب اس طرح کی باتوں کا جواب بندہ کیا ان کو دے یعنی اتنے ہر چیز کو آپ یہ سوچیں کہ ہم ہمارے جو اپنا جو علماء ہیں بہت سارے وہ ہمیں جہالت کی طرف لے کے جاتے ہیں ڈانس بالکل ہی ختم ہو گیا کلاسیکل میوزک اس لیے ختم ہو گیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ محفلیں ہر چیز کو میرا مطلب ہے کہ ہم نے بنا دیا کہ ہر چیز ہی ان اسلامی ہے ہمارے پنجاب کی روایت ہے ہر شادیوں پہ مجرے ہوتے تھے یہ اس پارٹ آف آر کلچر وہ اتنا اس کو برا کہا گیا اور سب کچھ ہوا اور پھر جو بازارے ہیرہ منڈی کا جو بازار تھا اس کو بند کر دیا گیا اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا سارے لاہور کے ایک ہیرہ منڈی بن گئی آپ ڈیفینس جائیں آپ گل بھاگ میں پھریں جہاں مردی آپ جا کے دیکھیں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جگہ جگہ گھروں کے اندر صرف یہ اس طرح کی وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ جو لڑکیاں تھی ان کے تو کوئی استاد تھے اور موسٹ آم 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 جو ہماری ٹاپ کی جو فنکار آئیں تھیں چاہے وہ گلوکار ہوں یا ایکٹرسز ہوں وہ ساری اسی کمیونٹی سے آتی تھی ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ اتنا گند پھیل گیا ہے ہر جگہ کہ وہ اب تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کس قسم کا وہ جو لوگوں کے گھروں کے اندر پھر وہ ہوتا ہے وہ رکس ہوتا ہے یا جس قسم کا ہوتا ہے وہ تو آلموسٹ وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو ایک زمانے میں جس طرح آپ عمراء و جان دیکھتے ہیں اور یہ ایک بڑے بڑے استاد تھے جو ان کو سکھاتے تھے ان کو کوئی ٹیلنٹ بھی تھا اب ٹیلنٹ نہیں رہ گیا اب صرف نیوڈٹی رہ گئی ہے ایک جگہ آپ نے بند کر دیا سارا باقی سارے شہر کے اندر وہ کھول گیا ہے نواب کالاباک کے زمانے میں نواب کالاباک کو کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ بازار بند کروا دیں اس نے کہا بے وکوف پاگل ہو تم ایک چیز صدیوں سے چلی آ رہی ہے میں اس کو ڈکا لگا دوں یہ سارے شہر میں گن پھیلے گا بالکل نہیں ایک جگہ جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے بیٹھے رہنے دو ان کو لیکن اب دیکھیں اس کا جو ریزلٹ ہے آپ کے سامنے ہیں سو اس ہر چیز کو ہم نے برا کہا